اسلام علیکم میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈرو ٹیک کیر اگر آپ کو اپنے ایف بی آر اکاؤنٹ کا پاسورڈ اور ایمیل آئی ڈی معلوم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایف بی آر کا پاسورڈ ریکور کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ ایمیل آئی ڈی کے تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پاکستان میں نوے فیصد لوگ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کسی وکیل یا ایجنٹ سے سمیٹ کرواتے ہیں اور زیادہ تر وکیل کلائنٹ کو اس کا ایمیل اور پاسورڈ نہیں بتاتے اس کی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہر ساتھ ہم ہی سے انکم ٹیکس ریٹرن بنوائے اور اگر ہم پاسورڈ اور ایمیل آئی ڈی معلوم کرنے کے لیے ایف بی آر آفیس یا کسی اور وکیل سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ اس کی فیص چارج کرتے ہیں حالانکہ یہ بالکل فری ہے اس کی کوئی فیص نہیں آپ اپنے موبائل سے گھر بیٹھے پاسورڈ تبدیل کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے اور یہ کیسے چینج ہوتا ہے آئیے میں آپ کو پرفارم کر کے دکھاتا ہوں اس کے لیے آپ نے اپنے کمپیوٹر سے یا موبائل سے www.fpr.gov.pkfpr کی ویب سائٹ کو اپن کر لینا ہے اور اگر تو آپ کے پاس ریجسٹرڈ ایمیل آئی ڈی اور اس کا پاسورڈ موجود ہے اور موبائل نمبر بھی موجود ہے تو آپ نے انکم ٹیکس آئی رس پہ کلک کر کے اس کو اپن کر لینا ہے یہ بیسک وی ہے پاسورڈ کو ریسٹ کرنے کا اور یہاں پہ فارگٹ پاسورڈ پہ آپ کلک کریں ایسے ہی آپ فارگٹ پاسورڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو شو ہوگی جہاں پر آپ نے اپنا آئی ڈی کار نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد ایمیل آئی ڈی انٹر کرنی ہے اور اس کے بعد کرنٹ سرویس پروائیڈر یعنی آپ کے کس نیٹورک کی سیم یوز کر رہے ہیں آپ نے دل کا نیٹورک سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے فون نمبر انٹر کرنا ہے فون نمبر انٹر کرنے سے پہلے ڈبل زیرو نائن ٹو کنٹری کوڈ سیلیکٹ کرنا ہے کنٹری کوڈ انٹر کرنے کے بعد فون نمبر انٹر کرنا ہے اور سمیٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو دو ویریفکیشن کوڈ سینڈ کیے جائیں گے ایک آپ کی ایمیل آئی ڈی پر اور ایک آپ کے ریجسٹر موبائل فون نمبر پر وہ کوڈ آپ انٹر کر کے اس کے بعد اپنا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا نیا پاسورڈ لکا سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کے پاس ایمیل آئی ڈی موجود نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے واپس مین پیج پہ آنا ہے اور یہاں پر ایف بی آر معلومات کے سیکشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو شو یہ وینڈو بیسیکلی بنائی گئی ہے کوئی بھی پاکستانی اپنے ایسرز کے بارے میں یہاں سے معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے نام پر کتنی ویکلز ریجسٹر ہیں اور کتنی پرابٹیز ہیں اور اس نے بینک اکاؤنٹ میں کتنا ٹیکس وغیرہ پے کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فارگٹ پاسورڈ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا مشناختی کار نمبر انٹر کرنا ہے یہ میں اپنا آئی ڈی کار نمبر انٹر کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر نیٹ ورک سلیکٹ کروں گا نیٹ ورک موب لنگ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد نیکیپچہ انٹر کرنے کے بعد یہ میں سبمیٹ کے بٹن پر کلک کر دکھوں جیسے ہی سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو ایک نئی وینڈو شو ہوگی جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ویریفکیشن کورڈ آپ کے موبائل نمبر پر پیج دیا گیا ہے یہ ویریفکیشن کورڈ جیسے ہی مجھے محصول ہوگا تو یہاں پہ میں ویریفکیشن کورڈ انٹر کروں گا یہ ویریفکیشن کورڈ مجھے محصول ہوگیا ہے اب یہ کورڈ یہاں پہ میں انٹر کروں گا پاسورڈ یہاں پر انٹر کر سکتا ہوں پاسورڈ کے بارے میں سجیشن آپ کو دے دوں کہ کم از کم یہ دس سے گیارہ ڈیجٹ کا پاسورڈ ہونا چاہیے اس سے کم ہوگا تو آپ کو بار بار وہ روپیٹ کے لیے کہہ گا کہ سٹرونگ پاسورڈ انٹر کریں پاسورڈ نیا کریٹ کرنے کے بعد آپ آئیریس انٹرن ٹیکس میں واپس آ کر یہاں پہ آپ اپنا آئی ڈی کار نمبر اور نیا پاسورڈ انٹر کر کے اپنے اکاؤنٹ میں لاغ ان ہو سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنی ریٹرنز پود سبمیٹ کر سکتے ہیں یا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ریٹرنز سبمیٹ کی گئی ہیں اس کے حوالے سے آپ امنا سٹیٹس یا نوٹس وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ